اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل روف سپیٹ دوستو میں آپ کو بتاؤں گی ڈراما سیریل امید کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے کہ آخر کار امید کو بھی اپنی ماں کے مرنے کی خبر مل ہی گئے سلیم کے پوچھنے پر تمنہ بتائے گی کہ رات کو یاسر آیا تھا اور امید کو لینے کہہ رہا تھا کہ زینب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ امید کو ملنا چاہتی ہے لیکن ہم نے اسے واپس بھیج دیا یہ سن کر سلیم بہت پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ اگر خدا نہ خاستہ زینب کو کچھ ہو گیا تو ہم امید کو کیا جواب دیں گے ابھی سلیم یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ امید آ جاتی ہے اور وہ یہ بات سن لیتی ہے تو پھر امید جلدی سے کہتی ہے کیا ہوا ہے میری ماں کو تو سلیم زینب کا پتا کرنے یاسر کے گھر جائے گا اور زینب کا پوچھے گا تو یاسر روتے ہوئے غصے سے کہے گا زینب امید کو بہت یاد کرتی رہی لیکن تم لوگوں نے امید کو نہیں آنے دیا اور وہ امید کو یاد کرتے کرتے مر گئی یہ خبر سن کر سلیم اور امید بہت پریشان ہو جائیں گے اور یاسر اور سلیم امید کو زینب کی مریت کے پاس لے کر جائیں گے یہ سب دیکھ کر امید خود پر کابو نہیں رکھ سکے گی اور وہ اپنی ماں کا نام لے لے کر بہت روئے گی امید نے تو اپنی ماں کا چہرہ آخری بار دیکھ لیا لیکن چاری زینب جس کو امید کی پڑھائی کے لیے نوکری تک کرنی پڑی اور بلا وجہ طلاق بھی ہو گئی اسے مرتے وقت اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا دوستو امید کے ساتھ کافی برا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اب نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ سب کو جاننے کے لیے اب ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کے لیے آپ ماری چینل کو سسکرائب بھی کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو آپ کو جلد جلد ملتی رہے